موسیقی اسلام علیکم پیارے دوستو پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ہر مسلمان کی ایک درینہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو روزہ رسول اور خانہ کعبہ کی زیارت کروائے ہر مسلمان صبح و شام یہ دعائیں کرتا ہے مجھے امید ہے کہ آج کے ایمان افروز واقعے سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا آپ احران ہوں گے کہ ایک دفعہ امام کعبہ جماعت کے لئے کھڑے ہو چکے تھے آزان بھی ہو چکی تھی حتیٰ کہ تکبیر بھی ہو چکی تھی صفوں میں لوگ کھڑے ہو گئے تھے اور امام کعبہ اپنے مسلح پر تھے حرم شریف میں یہ نماز ادا کی جا رہی تھی جو کہ عشقی نماز تھی اچانک امام کعبہ پیچھے مڑے اور انہوں نے ایک پاکستانی کو پکڑ کر اپنی جائے نماز پر کھڑا کر دیا اور اسے کہا کہ یہ نماز آپ پڑھائیں آپ احران ہوں گے کہ وہ شخص کون تھا وہ کوئی مفتی تھا کوئی عالم تھا وہ کوئی بہت بڑا مدبر اور مذہبی سکولر تھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں وہ شخص نہ کوئی مذہبی رہنما تھا اور نہ کوئی بہت بڑا عالم دین تھا وہ نہ کسی قسم کا کوئی سکولر اور نہ دین کی سوج بوجھ رکھنے والا بندہ تھا بلکہ ایک سادہ لو جرنل تھا میں جس جرنل کی بات کر رہا ہوں وہ جرنل زیاؤلحق ہے جرنل زیاؤلحق مرہوم شہید امام کعبہ اس کو پکڑ کر اپنی جائے نماز پر کھڑا کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیں یہ تقریبا زبردستی ہی کھڑا کیا گیا تھا زیاؤلحق ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مارے خوشی کو ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اتنا بڑا عزاز جو کہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا کے مسلمان ترستے ہیں اور وہاں پر جائے نماز پر کھڑے ہو جانا اور مسلحے پر کھڑے ہو کر اتنے لوگوں کی امامت کرانا اس پہ زیاؤلحق نہ صرف حیران تھا بلکہ خوشی سے پریشان بھی تھا وہ شخص جسے دنیا صلاح الدین ایوبی ثانی کے نام سے جانتی ہے اس کو یہودی صلاح الدین ایوبی ہی پکارتے تھے وہ شخص جائے نماز پر آتا ہے اور اپنی نماز سب کے ساتھ مکمل کرتا ہے ناظرین یہ عزاز اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا تھا اللہ جیسے کہتا ہے کہ پوری کائنات کے انسان اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ان کے دل ہے اس وقت امام کعبہ کا دل اللہ نے دو اپنی انگلیوں کے ذریعے پھیر دیا اور یہ عزت افضائی اللہ نے زیاؤلحق کے حصے میں دی انہوں نے نماز پڑھائی اور ایون کے کئی بار انہوں نے بہت سی دفعہ ایک ہی دن میں روزہ رسول اور روزہ اکدس کے اندر حاضری بھی دی حتیٰ کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ گورنر جو مدینہ کا تھا اس نے جنرل صاحب سے رکویسٹ کی کہ جب آپ اندر تشریف لے جائیں تو براہ کرم مجھے بھی سعادت بخشیے گا اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ جب جنرل صاحب اندر گئے تو وہ اس گورنر کو بھی ساتھ لے کر گیا اس طرح کے کئی واقعات جنرل صاحب کی زندگی سے ماخوز ہیں جو کہ نہائیت ایمان افروز واقعات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے آپ کا اس سے سیاسی مذہبی جس طرح کا مرضی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ مسلم اور حقیقت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خوبیوں سے نوازا تھا اللہ تعالیٰ اسے اپنے دین کے لیے اور اپنے محبوب کی امت کی رکھوالی کے لیے پسند کر چکے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں کئی اسلامی انقلابی کام کیے اور انہوں نے شرعی نظام کے لیے بہت سے راستے متعارف کروائے اور بہت سے رائے ہموار کی ان سے نہ صرف پوری دنیا خائف تھی بلکہ پاکستان میں بھی کئی یعود و نصارہ کے ایجنٹ اور قادیانیوں کے ایجنٹ اس سے خوف زدہ تھے وہ ایک پکے سچے مسلمان اس پاکستان کا فخر تھے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں جورو مش دوی نہیں جا PAکستان جورو مش دوی Gun همید ہے کاریش آ Th強یب کون پر لاب Hawk چی اور جورو میب یا باپوش انقلاب کپےよaugم خرار جرچ چی اورians